اللہ اکبر درود پاک پڑیے اللہ ہم سلی علی محمد وعلا علی محمد تما سلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید شابان کا مہینہ چل رہا ہے یعنی رمضان کی آمد ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے یہ جو حکم ہوا کہ رمضان میرا مہینہ ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ شابان جو ہے یہ بڑی عظمت والا مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے اس کی راتیں اس کے دن اس کے اوقات اس کی صبح شام وہ بڑی عظمت والی ہے کیونکہ جس چیز کو نبی علیہ السلام فرما دیں کہ یہ میری ہے جس کی نسبت انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت ساری خاصیتیں ہوں گی بہت ساری برکتیں ہوں گی بہت ساری نعمتیں ہوں گی اللہ کی رحمتیں اس میں ہوں گی اور اسی مہینے میں چودہ شابان کی جرات آتی ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں اور دونوں ہی خوش فہمی میں مفتلا ہیں دونوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنی جگہ چھیک ہوں تخبر ہو جاتا ہے نا بندے کو اور سوچتے ہیں جیسا میں ہوں ایسا نوز بلہ کوئی اور ہے ہی نہیں جو ہم جانتے ہیں وہ تو کسی کو پتا ہی نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے جو دوسرا بتا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہے تو ہمارے ہاں بھارت میں دو طرح کے لوگ ہیں شب برات کو بھی لے لیں اور اسلامی رسومات کو لے لیں ایک تو کہتے ہیں ہی کچھ نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ثابت ہی نہیں ہے کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی صحیح حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں جی بہت کچھ ثابت ہیں پھر اسی ثبوت کے طور پر ڈھول بھی بجانا چاہتے ہیں ہائے اللہ بھی کرنا چاہتے ہیں سرکوں پر رات کو آتش بازی بھی چاہتے ہیں شور بھی مچانا چاہتے ہیں ریاکاری بھی کرنا چاہتے ہیں اب عام مسلمان کہاں جائے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے بہستا ہے جو لڑنا نہیں چاہتا دیوبندی بریلوی بن گئے جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے رسکے حلال کماتا ہے حلال مال کماتا ہے اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے جب مانگ رہے ہیں اب اسے پتہ ہی نہیں لگا پہلے کر کیا رہے ہیں کہ بھی چودہ شابان کو کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک طرف تو اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نہیں کچھ نہیں دوسری طرف اعلان ہو رہا ہے بھئی بہت کچھ ہے اب دونوں جو ہے حقیقت بتانے کے لئے تیار نہیں کہ اصلیت کیا ہے راز کیا چھپا ہوا ہے معاملہ کیا ہے چودہ شابان کا محمد الرسول اللہ کیا چاہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اللہ تمہارو کو تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس رات کی برکت ہے یا نہیں ہے ہے تو کیا ہے نہیں ہے تو کیا نہیں ہے کیونکہ انہا پھز گئی انہا پھز جاتی ہے نا بندے کی محلویوں کے بھی کئی بار انہا پھز جاتی ہے میں نہیں نہیں فلاں مسلک نے ایسا کہا دم تو ایسا ہی کرے گئے ایک عقائد کو لے گئے نظریات کو لے کے اس انداز کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہے کہ مقصد اسلام یہ فوت کر چکے ہیں مسلمانوں کی فلاو بہبودیت کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں اتفاق کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں اتحاد کی بات ان کے پاس نہیں ہیں لوگوں کو جوڑنے کی بات ان کے پاس نہیں ہیں حوصلہ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہیں غریب کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہیں مظلوم کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے ظالم کے آگے کھڑے ہونے کی جرت ان کے پاس نہیں ہے بس بچا ہے تو لے دے کے ایک دوسرے کے اوپر انزام تراشی بچی ہے بس اسلام کیا چاہتا ہے وہ عالمگیری دین جستہ ڈنکا آج پوری دنیا میں بچ رہا ہے پورے عالم میں کوئی بستی ایسی نہیں جہاں پاچھو تم معزن یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں گوائی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول خاتب نبیین ہے بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ رحمت اللہ العالمین ہے وہ طاہا ہے یاسین ہے وہ متصر ہے اب یہ بتانے کی وجہ ہے کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ شابان کی رات کو کیا کیا اللہ دوبارہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کن بندوں کی مغفرت کی بات کر رہے ہیں اب وہ اس کی بجائے فروعی مسائل کو لے کے جو ضروری تو ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی دل میں پیدا کریں اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف زہر کی نگاہوں سے دیکھیں اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے انکار کر دیں ایسے کوئی مسائل جو ہیں وہ اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں پیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور خود نبی علیہ السلام نے چودہ شابان کی رات کو تشریف لے گئے قبرستان میں دعاوں کے لئے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے چودہ شابان کی رات کو دعا کے لئے قبرستان میں اب یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ وہ جس قبرستان میں تشریف لے گئے وہاں ان کی والدہ محترم مدفون نہیں ہے اس قبرستان میں ان کے والد محترم کی قبر نہیں نبی علیہ السلام نے تو یہ سنت ہمیں بتائی کہ جب جاؤ کے دعا کے لئے تو پوری امت کی مغفرت کی بات کرنی ہے پوری امت کے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے رحمت مانگنی ہے ان کے لئے ترجات کی بلندی کی بات کرنی ہے ہم تو اس رات کو صرف اپنے ماں باپ کی قبر پر ہاتھ پھیر کر مٹی لگا کے آتے ہیں ہم تو پوری امت کی بات ہی نہیں کرتے ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام تو خاموشی سے کہے ہم تو موٹر سیکل پر تین بندے اور پچاس موٹر سیکل اور ہائے ہلا کرتے ہوئے جب تک نہ جائیں تو ان کی درچہ پہ بڑھات پوری نہیں ہوتی ہے ماملہ یہ ہے کہ جو اس میں اضافے کر رہے ہیں وہ ابھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے جو اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں کون کہتا ہے کہ چودہ شابان کی رات کو اللہ کی رحمت نہیں آتی کون کہتا ہے کہ چودہ شابان کی رات کو مغفرت نہیں ہوگی کون کہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا بلا شبہ ہوگا امام ترمزی نے اس کا ذکر کیا نبی علیہ السلام کے حدیث موجود ہے اس رات کو اللہ سے مانگا ہے اس رات کے لئے ترتیب دی ہے کہ ہاں اپنے رب کے حضور آؤ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ رات کام نہیں آنے والی جن لوگوں کا اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں جن لوگوں کا اس رات کو فائدہ نہیں پہنچنے والا جو اس رات کو مسجد تک بھی آئیں گے تو خالی واپس جائیں گے ان کا ذکر نہیں کرنے کے لئے تیار نہ دائیں طرف والے کرنے کے لئے تیار نہ بائیں طرف والے کرنے کے لئے تیار کیونکہ ہمیں تو دونوں سے چندہ چاہیے بھائی ہم مکمل کر دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا ہمیں تو بس بینہ بزو کے موہ میں نعوذ باللہ پان کھا کے داری ملوں کو نات پڑھنی ہے جن کو یہ بھی عدب بھی نہ پتاؤ کی محمد الرسول اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کا عدب کیا ہوتا ہے عدب سے بات یاد آئی کہ عالمگیر عرنزیب رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا تو وہ شہزادہ ایران کا کوئی شہزادہ ملنے کے لئے آیا تو بادشاہ کے محل میں رات کو ٹھیرا بادشاہ کے بالکل ساتھ والے کمرے پہ تو ایک ہفتہ ٹھیرا تو اس نے ایک بات نوٹ کی پھر اس نے خادم سے پوچھی خادم کا نام جو تھا یوسف تھا محمد یوسف تو بادشاہ بعض اوقات رات کو آواز دیتا تھا یوسف تو خادم بھاگ کے جاتا تھا پانی کا وضو کا لوٹا تکیار کر کے بادشاہ کے ہجرے کے اندر جاتا تھا اور جب بادشاہ حضور آواز مارتے تھے محمد یوسف تو ایسی بھاگتا ہوا جاتا تھا تو شہزادہ نے کیونکہ عالم تھا آیا علم کے حصول کے لئے تھا اس نے خادم کا پوچھا یہ کیا بات ہے کہ جب تمہیں آواز مارتے ہیں یہ کہہ کے تم پانی لے کر جاتے ہو پوچھتے کیوں نہیں پہلے کام پوچھنا چاہیے تم بھاگ کے پانی لے نکلے جاتے ہو تو اس نے کہا حضورت بات یہ ہے کہ میرے یہ جو مربی ہیں انہوں نے یہ معمول زندگی کا بنایا ہوا ہے کہ اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے محمد یوسف نہیں کہتے کیونکہ یہ رسول اللہ کا عدب کرتے ہیں بغیر وضو کے لفظیں محمد زبان سے نہیں ادا کرتے کہتا ہے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب صرف خالی میرا نام لیتے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بادشاہ کا وضو نہیں ہے اور ان کو حاجت ہے وضو کی چلے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے اور جو سننے جا رہا ہے نہ اس نے عشاء پڑھی اور نہ سنانے جا رہا ہے نہ اس نے پڑھی پانچ دس روپے اس پائیسو کے نوٹ محمد الرسول اللہ کی قربت نہیں دلوا سکتے جب تک ان رگوں میں چلنے والا خون کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گوائی نہ دے کہ یا رسول اللہ ہمارے مہباد ہماری اولاد ہمارا مال ہفتہ کی ہماری جان جو ہے وہ آپ کے لیے قربان ہے جب تک یہ خون گوائی نہیں دے گا جب تک اس کی نہیں ہو سکتا تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں اس رات کو نبی علیہ السلام نے کہا اس کی عظمتیں بیان کی لیکن ساتھ میں ایک حکم جاری ہو گیا کیا حکم ہوا فرمایا پانچ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پانچ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اس رات کا جو پانچ لوگ آئیں گے اللہ سے مانگنے کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں کون فرمایا مشرق جو اللہ کی ساتھ میں کسی کو شریف کر رہا ہے پھر یہ رسول اللہ اور کون فرمایا چُگل کھوڑ جو بلا وجہ لوگوں کی چُگلیا کرتا پھرتا ہے یا سلہ اور کون فرمایا متکبر جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو دوسرا ہے نہیں یہ مجھ سے کم تر ہے میں زیادہ دولت مند ہوں میں زیادہ حسین ہوں میں زیادہ عالم ہوں میں زیادہ بلا آبصر ہوں میں زیادہ بلا چودری ہوں میں زیادہ بلا بیپاری ہوں میں زیادہ بلا اکتیار والا ہوں جس کو تکبر ہے اپنی ذات میں اس کو بھی سرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا مشرک کو بھی فائدہ نہیں چگلی کرنے والے کو بھی فائدہ نہیں اور جو چگلی کر بھی رہے ہیں ان کو کیا فائدہ آزل ہے بتاؤ کیا فائدہ آزل ہے چگلی کرنے والوں کو قرآن نے کہا کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان کو آگے سپلائی کرتے ہیں چگلیاں کر رہا ہے صرف دوسرے کے پاس جا کے اس لیے دوسرے کی برائی کر رہا ہے کہ سامنے والا ذرا خوش ہو جائے میرا کام بن جائے اپنے دل کو تھندک پہچانا چاہتا ہے دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس کسی نے پجھایا اگر اس بندے میں وہ برائی موجود ہو اور ہم وہ کہہ رہے ہیں فرمایا تب ہی تو چگلی ہے اگر وہ اس میں برائی ہے نہیں پھر بھی تم کہہ رہے ہو پھر تو ڈبل گناہ ہو گیا چگلی بھی ہو گئی بہتان بھی ہو گیا پھر تو ڈبل ہو گیا کم اچھا اس رات کو مشرک کو فائدہ پہنچنے والا نہیں چگل خور کو فائدہ نہیں پہنچے گا متقبر کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا کسرت سے شراب پینے والا بندہ جو حجتہ ہی نہیں ہے ایک تو وہ پی لی توبہ کر لی بات ختم ہو گئی وہ جو حجتہ ہی نہیں اس کو بھی اس رات میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور ایک ماں باپ کا نافرمان جو کی اپنے ماں باپ کے آگے بتمیزی سے بات کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ گنڈا گردی کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدخلقی کرتا ہے ماں باپ کی ختمت نہیں کرتا وہ بھی اس رات جتنا مرضی اللہ کے حضور آکے مانگتا رہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی رات کی بات تو یہ ہے کہ رات ہے برکت والی اس رات کو اعلان ہوگا کہ آؤ جس نے مغفرت کروانی کروانی ہو یہ آڈٹ کی رات ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو آؤڈٹ سمجھ جائیں سارے لیکھے جوکے کی رات ہے حساب کتاب کی رات ہے آئندہ سال کیا ہوگا دنیا میں وہ لکھا جائے گا کتنے لوگ پیدا ہوں گے کتنے چلے جائیں گے وہ تحریر کیا جاتا ہے اس رات کو رسول اللہ نے شابان کو اس لیے برکت کا مہینہ بنایا اس مہینے میں اس لیے نفلی روزے رکھے کہ جب حساب کتاب تیار ہو جب آؤڈٹ کیا جائے تو ہماری گنتی روزے داروں میں آئے اچھے لوگوں میں آئے تو اس رات جو ہے ہے تو برکتوں والی ہے بڑی عظمت والی لیکن کن لوگوں کے لیے ان پانچوں کے لیے نہیں مشرکوں کے لیے چگر کھوڑوں کے لیے تکبر کرنے والوں کے لیے شرابیوں کے لیے ماباب کے نافرمانوں کے لیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اچھا جب یہ چیٹا گری لگا دی گئی پابندی لگا دی گئی کہ یہ پانچ قسم کے لوگوں کو یہ رات فائدہ نہیں پہنچائے گی پانچ قسم کے لوگوں پر رحمت نہیں آئے گی پھر میرے رب کا کمال دیکھئے رب کریم نے قرآن پاک میں سیدھا اعلان کیا ہوا ہے مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ کہ میرے بندوں تم میں سے جب کوئی ان گناہوں کی توبہ کرنے آئے گا آدھ بھی کیوں نہ آ جائے اگر وہ سچے دل سے کہہ دے کہ آج کے بعد سوائے اللہ کے کسی کو حاجد روا نہیں مانتا آج کے بعد چگیزی کی چگلی نہیں کروں گا آج کے بعد میں اپنے آپ کو تکبر کے اندر نہیں مبترہ کروں گا آج کے بعد ماباپ کی نافرمانی نہیں کروں گا آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا تو میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کے لیے غفور الرحیم بن جاؤں گا پھر جب میرا بندہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو میں اپنے بندے کو معاف کرتے ہیں پھر جب معافی مانگنے کے لیے آئے گا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم معاف کرتے ہیں تو معافی کے متعلق لکھا ہے محدثین نے اللہ تعالیٰ کا ایک نمازی بندہ روزے دار بندہ ہاجی بندہ متقی بندہ جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا وہ والا بندہ مخلص بندہ عبادت غزار بندہ وہ جب دعا میں اپنے رب کو پکار دینے کہ یا اللہ میری مدد فرما اللہ تعالیٰ کہتے لبک بھئی میں تیرے ساتھ ہوں اللہ فرماتے لبک کہ میں تیرے ساتھ ہوں گبرانہ نہیں تو جو کہہ رہے ہیں ابھی کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بڑے بڑے بلیوں کے پاس بزرگوں کے پاس لوگ دعائیں کروانے جاتے تھے یا ابھی بڑے بڑے بزرگوں کے پاس ہم لوگ دعائیں کروانے جاتے ہیں اس میں راز یہی تو ہے جو اللہ کے مستجیب دعوات لوگ ہیں جن کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں جن کے دل پاک ہیں جو حلال روزی کھاتے ہیں جو کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے جو ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے جو مظلوم کی مدد کرتے جو بھوکے کو کھانا کھلاتے پھر جب وہ آدھ اٹھاتے ہیں یا اللہ ادھر سے آواز آتی لبیک کہ بھائی میں تو تیلے ساتھ ہوں پوچھا نا اللہ سے کہ اللہ جب تیرا کوئی نیک بندہ جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں آواز دے دیتا ہوں لبیک کہ بھی میں تیلے ساتھ ہوں مانگ کے مانگتے ہیں پھر پوچھا یا اللہ جب تیرا کوئی گنے گار بندہ کوئی ایسا جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہو جس نے شراب پی ہو جس نے بہت ساری چوریاں کی ہو جس نے بہت سارے گناہ ایسے کیے ہو جو اللہ کے ساتھ برائے راست تعلق رکھتے ہو جو بے گیر نماز کے وقت گزارتا ہو جس نے جمعہ تک چھوڑ دیے ہو جس نے اپنے جسم کو گناہوں کے اندر ڈھاب لیا ہو جو گناہوں کی دلدل میں فس گیا ہو جب پوچھا گیا یا اللہ جب آپ کا گنے گار بندہ جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیرے سے بات نہیں کرنی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تُو اچھا نہیں ہے جس کو لوگ اپنے گھر کے سامنے کھلا نہیں ہونے دیتے جس کو لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ سچ بولتا ہے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرا جب یہ گنے گار بندہ جب تجھے پکارتا ہے کہ یا اللہ میری مزد فرما تو تُو کیا کہتا ہے تو میرے قریب رب نے کہا کہ جب میرا گنے گار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبائک 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 میرے بندے میں حاضر ہوں تو ہاتھ ہو سہی ملی طرف فرمایا جب گنے گار بکارتا ہے نا تو بس پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھشتے ہیں نیکوکار کی جواب ایک بار میں گنے گار کو جواب تین مرتبہ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ماغرہ کا بھی رب بکل کریم فرمایا میں تُو سے پیار کرتا ہوں یار لوگ تو شرابی سے نفرت کرتے لوگ چوروں سے نفرت کرتے لوگ ڈاکوں سے نفرت کرتے لوگ بیمانوں سے نفرت کرتے اور لوگ اچھے لوگوں سے ملنا چاہتے میرے رب کی قریبی یہ ہے کہ جب یہ گناہ میں ملوث لوگ اپنے رب کی طرف حالت چاہتے ہیں تو میرے رب ان کو کہتا ہے ماغرہ کا بھی رب بکل کریم کہ میں تو تُس سے پیار کرتا ہوں تو آ جاں میری طرف ایک دفعہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو معاف کرنے کے لئے تیار بقاعدہ یہ لامز ہیں قرآن پاک میں کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کی طرف سے تیرا رب تو تیرے سے پیار کرتا ہے تیرے سے محبت کرتا ہے تیرا رب وہ کب چاہتا ہے کہ بھئی تُو پریشان رہے تیرے رب نے کب چاہا کہ تُو دکھی ہو تیرے رب نے کب چاہا کہ تُو پریشانی ہو کہ اندر وقت گزارے کہ تُو بیماریاں لگی رہے اللہ کریم تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے اب بندہ ہی اپنے رب کی طرف مو نہ کرے تو کیا کر سکتے یہ جو رات آئے گی نا یہ باہر باہر نہیں آتی ہے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے پیچھے پلٹ کے دیکھا کرو کبھی کبھی پیچھے دیکھو پچھلے بیس بچیس سال کیوں گزر گئے کتنے ہمارے دوست تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں ماں باپ میں سے کون کون نہیں ہے پڑوسیوں میں سے کون کون نہیں ہے جن سے لین دین کرتے تھے ان میں سے کون کون نہیں ہے کس غلط فہمی میں مقتلا ہے پیچھے دیکھتے کیوں نہیں دیکھو نا پلٹ کے بچوں میں سے بوروں میں سے جوانوں میں سے کوئی لکھوا کے تھوڑی لائے کی اسی سال نپے سال جینا ہے پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے یار کل تک جن کے ساتھ ہم گپے مارتے تھے گھومنے پھرنے جاتے تھے کاروبار کرتے تھے شادیوں میں ملتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ گوار باتیں کرتے تھے دیکھو تو صحیح آج وہ قبرستان میں ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے یہ رات باہر پر آنے والی تھوڑی ہے اس رات کو کرنے کی بات تو یہ ہے کہ رات کو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں پڑے عشاء کی نماز عشاء کی نماز رات کو اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں جماعت سے پڑے کچھ دیر بیٹھے ذکر و ازکار کرے گھر جائے پھر تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بتاؤ تو صحیح اگر کوئی خاص بات کسی سے کرنی ہو اگر آپ کو وزیراعالہ سے ملنا ہو آپ کو کسی افسر سے ملنا ہو کہتے نہیں کہ مجھے پانچ منت الگ سے چاہیے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جب اپنے رب سے اپنی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ شور شرابے کے ترمیان ہوگی اس رات تو کچھ وقت نکالنا ہے جب آپ ہو اور آپ کا رب ہو آپ کی بات ہو آپ کا رب سننے والا ہو آپ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں آپ اپنے گناہوں کے اوپر اپنی گردن کو جھکھائیں اپنی پلکوں کو گیلہ کریں آپ اپنے گناہوں کے اوپر اپنے رب سے معافی مانگیں ہونا تو یہی چاہیے جو سنت طریقہ ہے کہ نماز جماعت سے ہو اور پھر اس کا عذکار کے ساتھ بندہ اپنے گھر پہ ہو پھر اپنے گھر میں بھی اپنے گھر والوں سے علیدہ ہو جائے کسی کمرے میں چھت کی ایک نکڑ پر کہیں ڈیوڑی میں ایک طرف بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ باتیں کریں اپنے رب کا ذکر کریں اس کی سنا بیان کریں کہے اے زبان سے کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں تو اسے زیادہ غفور الرحیم دو ہی نہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا اور یہ کہتا ہے تو غفور الرحیم ہے فرمایے جب وہ یہ کہتا ہے کہ تُو غفور الرحیم ہے پھر جب اس کی معافی قبول ہوتی ہے جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے نا تو بڑے بڑے اللہ والے پیچھے رہ جاتے ہیں گنے گار معافی کی وجہ سے اپنے درجہ میں ان سے آگے پہنچ جاتا ہے پیچھے رہ جاتے ہیں بڑے بڑے اللہ والے معافی کی وجہ سے ان کا درجہ اس سے بھی زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے پھر رات کے کسی پہر اس کے قریب کے قبرستان میں جا کے پوری امت کے لوگوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اور پھر پوری امت کے لوگوں کے لیے دعا کرے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق آیا ہوں نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اور پھر فجر کی نماز دوبارہ جماعت کے ساتھ دوبارہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی رات کو اپنے رب کو راضی کیا فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اس بندے کو ساری رات عبادت کرنے کا سواب ملے گا گرچے بیچ میں ایک دو گھنٹے اگر اس کی آنکھ لگ بھی جائے تب بھی ساری رات عبادت کرنے کا سواب اس کو ملے گا اور ایک بات اور کریں اس رات موبائل سے پریس کر لیں ٹھیک ہے اسی میں دین کی باتیں بھی جا رہی ہیں لیکن یہ اتنا اچھا نہیں ہے اس سے پریس کر لیں کیونکہ اب یہ چگلی کا آسان ذریعہ ہے گناہ کا آسان ذریعہ ہے وقت کو برباد کرنے کا آسان ذریعہ ہے بے حیائی کو کام کرنے کا آسان ذریعہ ہے زنہ کو عام کرنے کا آسان ذریعہ ہے ٹھیک ہے آپ ہے اور آپ کا رب ہے جب آپ اور آپ کا رب رات کو باتیں کرے تو پھر یہ ساتھ میں نہ ہو یہ ساتھ میں نہ ہو آپ کے جب آپ اپنے رب سے بات کریں تو بس آپ ہی ہو اور آپ کا رب ہی ہو پھر اپنی حاجتیں اپنے رب کے آگے رکھیں اپنی ضرورتیں اپنے رب کے آگے رکھیں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اس رات جو لوگ بیٹھ کر گپے مارتے ہیں جو بیٹھ کر چھپنیاں کرتے ہیں جو بیٹھ کر دوسرے پر تنقید کرتے ہیں جو دوسروں کی نماز دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے پڑھ رہا کیسے نہیں پڑھ رہا اپنی ہو رہی ہے کہ نہیں آپ کو جج نہیں لگایا اللہ نے ایک دوسرے پر یہ ممبر بنایا ہے اور جمعہ کے دن امام کا ذمہ داری کہ وہ قوم کو بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہر ایک آدمی کو دوسرے پر جج نہیں لگایا پولیس بنائی عدالت میں جج بٹھایا ہر ایک کو دوسرے پر جج نہیں لگایا یہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں بیرو سڑک پر کرے ہو کہ کہ کون حلال کا ہے کون حرام کا ہے آپ کو جج نہیں لگا دیا گیا کسی کے اوپر یہ جو اپنے آپ میں جج بننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے تو معاشرہ پر بات کر رکھا خود ہی فتوہ کی فلان جائز ہے خود ہی فتوہ فلان جائز ہے دوائی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے چاہیے اور دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو پان کی دکان پر ہی بیان کر رہے ہیں موہ میں تباکو لے کے دین کا مسئلہ پوچھنا تو علاقے کے بڑے کسی عالم دین کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے جا کے اپنی بات بتانے چاہیے یہ کیسے ممکن ہے کہ دوائی آپ ایم بی بی سی ڈاکٹر سے چاہتے ہیں اور دین کے فتوے آپ ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی بیٹھ کے دے دیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے وقت بھی ہو گیا ہے گفتگو آئی بہت ساری کرنی تھی ملک احالات کے اوپر بھی کچھ گفتگو کرنی تھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی اس کے اوپر تفصیلن گفتگو تو میری عرض یہ ہے کہ شب برات آ رہی ہے پرسوں رات کو شب برات کی رات ہے اکثر مدارس میں اجلاس بھی ہوتے ہیں تو اجلاس والوں سے بھی گزارش ہے کہ گیارہ بارہ بجے سے پہلے اجلاس کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ رات کو اپنے اپنے گھروں میں جا کے عبادت کر سکیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ عطا کر سکیں دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ